اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذَرَبْتُم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ لَن تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف اہلِ ایمان کی طرف شریعت کے احکام عبادات سے متعلق تفاصیل اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينَا يَقِيدًا يَكَافِرَ تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ ہے قصرِ صلاة لیکن صلاة الخوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں قصر کا حکم اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتِ حال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا نشکر علیدہ علیدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھے تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا لہذا آپ دیکھئے کہ ایک بہت اندہ تدبیر بتائی گئی فَإِذَا كُمْتَ فِيهِمْ تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاحِ اور آپ نے ان کے لئے نماز کا کھڑی کر دی ہو فَلْتَقُمْتَ آئِ فَتُمْ مِنْهُمْ مَاكُ تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ وَلْيَا خُضُ أَسْلِحَةَهُمْ اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اصلحہ لے کر وہ چاک و چوبند رہیں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَقُونُ مِنْ مَرَآئِكُمْ تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کریں کھڑے رہیں ان کے پیچھے وَلْتَعْتِ قَائِفَةُ الْأُخْرَى اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رکت مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے اب حضور نے ایک رکت اور پڑھی تو ان کی ایک رکت حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکت کے بعد سلام پھر دیا انہوں نے پھر ایک رکت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم لنے اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالے بھی اپنا بچاؤ بھی اور اصلح بھی ساتھ رکھے وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُرُونَ عَلَى صَلِّحَتِكُمْ وَأَمْتِحَتِكُمْ یہ قافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُرُونَ عَلَى صَلِّحَتِكُمْ اپنے اصلحہ سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے ہم لے کے اندر اور کوئی حل نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو اور کن تم مردہ یا تم بیمار ہو لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلواز نیزہ وغیرہ سب اپنے جزم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اصلاح علیدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کب انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اصلاح بھی لے لے گا اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِينَ یقین اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ایک بہت احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتِ مُسْصَلَاطَ پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودٍ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَالْتَشْرُوا فِالْلَرْضِ وَبْتَغُوا بِنْ فَضْلِلَّهِ وَاسْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو عدیاءِ معصورہ ہیں اور عادِ معصورہ ہیں اور عادِ مسدونہ ہیں ان کے سے اپنی زبان کو اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ ترو تازہ رکھو فَإِذَا قَعْلَمْتُمْ اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے صلاة الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا ہے فَاقِيمُ السَّلَاةُ پھر نماز قائن کرو جیسے کہ نماز کے قائن کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں اِنَّ صَلَاةَ قَعْنَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً نماز اہلِ ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے اس کے اپنے اوقات ہیں اور اس اوقات کے زمن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں بتایا کہ ان کے ماں پہ الوقت ہے وَلَا تَحِنُوا فِي بْتِغَائِ قَوْمُ اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو اب تو یوں سمجھئے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مللے کو پہنچ رہی ہے اب آخری مللے میں آنکھے تھک نہ جانا وَلَا تَحِنُوا فِي بْتِغَائِ قَوْمُ ان کا پیچھا کرنے میں سست نہ پڑھو ہمت نہ ہارو بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ سارے تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی وَالْتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں جو وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے جو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی ان سے بڑھ جانا چاہیے سور کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ان کے تو یہ منگھڑت قسم کے دیویاں دیوتاں ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسکرہ کرنا چاہیے وَلَا تَحِنُوا فِي بْتَغَائِ قَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقِنَ اللَّهُ تعالی عَلِيم ہے اور حَكِيم ہے اب یہ چند آیتیں آگئیں اہلِ ایمان سے کتاب میں فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یعنی ایک تو کتاب دی ہے قانون دیا ہے ایک آپ کو بصیرت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بصیرت خاص ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے کتاب ہے فائل ہے شہادتیں ہیں گوائیاں ہیں اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروے کار لاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے کہنے کو مسلمان ہے ہے خائن تو اب اس کی طرف داری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی نقب لگائی وہاں سے ایک آٹے کا تھیلہ لے لیا کچھ اسلحہ لے لیا وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کئی سراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سراخ پہنچ گیا پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی میرا لاز فاش کر رہا ہے اس نے یہ کیا اسی وجہ جاتا ہے یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا یہ سبان میری امانت ہے تمہارے پاس لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوئی لگاتے ہیں لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے اس نے صاف انکار کر دیا تلاشی لے لیا چیز نکلی نہیں اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان وہ وہاں پہنچ گیا یہودی کے ہاں برامت ہو گیا یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کے گھرانے کے لوگ اس منافق مسلمان کے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے یہ یہودی چور ہے اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا اور پوری قوم اس کا پورا گھرانا جو ہے وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آگیا شور بچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے ہمارا یارمی تو بہت نیک ہے اس پر خامقہ یہ جھوٹا انزام لگ رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیج نہیں لگا اس شخص کے بارے میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے خیانت کرنے والے کے طرف سے آپ وقالت نہ کریں اس کے سہارا نہ بنیں اس کو مدد نہ پہنچائیں وَلَا تَقُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اب خصیمہ بحث کرنے والا لِلْخَائِنِينَ عَلَى الْخَائِنِينَ ہوتا تو خائنوں کے خلاف لِلْخَائِنُوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں وَسْتَغْفِرِ اللَّهُ اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَعْدِلْ هَلِلَّ جُنَا يَخْتَارُونَ اَنفُسَهُمْ آپ مجھگڑی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے اب ہم یہ امید لگائے بیٹھیں حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے چاہے ہم نے بیمانیاں کی ہیں حرام خوریاں کی ہیں شریعت کی دجیاں بکیری ہیں تو حضور جو ہے کہ ہماری شفاعت کریں گے یہاں فرمایا جائے وَلَا تُجَعْدِلْ هَلِلَّ جِنَا يَخْتَارُونَ اَنفُسَهُمْ مجھگڑی آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کی طرف سے رکارت مت کیجئے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہوں خیالت کرنے والے اور گناہگار ہوں یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپتے ہیں حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یہاں تک کہ حضور کو بھی بچلانے کے حد تک تم پہنچ گئے قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے یہاں تم چھڑا بھی لو حضور کو بھی فرض کیجئے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرض کی ہے زمین کا کوئی تکڑا تھا اور میں نے غلط دگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے نگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنرم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی مغمائیاں ہو رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اب ہر ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا جہاں اللہ محصور بحسوس کرتا تھا آپ کو مطابق فرما دیتا تھا ہاں تمہا اولائے یہ تمہیں لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتے دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن ام من یکونو علیم وکیلا یا کون ہوگا جو اس کا کارسات بن سکے گا ان کا وکیل بن سکے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ اَوْ يَزْمِنْ نَفْسَهُ اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا یَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ اللہ کو پائے گا غفور الرَّحِيم سیدھی روشے غلطی ہو گئی اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کم آیا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی تحلت لگا دی ایسے شخص جو بڑی ہے یہودی تو بڑی تھا اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تلگئے جو بڑی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُحْتَانَ وَإِسْمَ مُبِينَ تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالی نے بروقت آپ کو بطلہ نہ کر دیا ہوتا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُدِلُّوكَ تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے پر طل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروالے عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے اور وہ جو غیب جو اصل میں مجرم نہیں تھا بے گناہ جو یہودی اس کو پکڑ لیا جائے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمَنْ يُدِلُّوكَ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا عَلْفُسَهُمْ حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَدُلُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی ہم ایسے مواقع پر بروقت آپ کو مطلع کرتے ہیں وَعَنْجَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یقِينًا اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے لَا خَيْرَ فِي قَسِلٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اب یہ چونے منافقین تھے یہ اپنے نجوہ کرتے تھے علینا بیٹھ کے گفتگویں کرنا سرگوشیاں کرنا اور ترہ ترہ کے نجوہ ہوتے تھے بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں مسکرہ بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اشارے بھی کر رہے ہیں تو سو طرح سے ہت کرنے اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملات جو کہ تُو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں لَا خَيْرَ فِي قَسِلٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ یہ جو نجوہ کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے اِلَّا مَنْ عَمَرَ بِصَدَقَةٍ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے خاموشی سے کسی کو علیتگی بلے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقیم کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں تو علیتگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو اسے اعدادہ جانے سمجھاؤ یہ اچھی بات ہے او معروف انگی کسی اور نیکی کا حکم دے او اسلاحیم بین الناس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھلر پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل بھی پیش کیجئے دوسرے بھائی کے پاس کیا آپ کو بغالتہ ہوا ہے انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیدہ علیدہ خفیہ گفتگو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ منیف الظالک ابتغاب اردات اللہ ہے جو شخص اس طرح کا نجوہ کرے گا اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے فَسَوْفَنُوْتِهِ عَجْرٍ عَظِيمًا ان کو تو ہم اللہ تعالی جو ہے ہم دیں گے بہت بڑا عجر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو رسول کی مخالفت پر طلاع ہوا ہے یہ نجوہ کر رہا ہے مخالفت میں سادشیں سرگوشیاں برکارہ لوگوں کو دیکھو جی یہ کر دیا یہ کر دیا اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا قضوہِ حُنین میں ہوا قضوہِ حُنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکہے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد اب بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حُنین میں مالِ غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے جسے تعلیفِ قلب کہتے ہیں زیادہ مال دے دیا اس پر لوگوں نے شور مچا دیا دیکھو جی جب کڑے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو آپ نے رشتہ دار یاد آگئے مکہ والے ظاہر بات رشتہ دار تو تھے بات تو غلط نہیں ہے قبیلہ تھا قریش کا تو یہ سو ترہ کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ یہ انسان کے فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ اہلِ ایمان کے راستے کے سوہ کو راستہ اختیار کرے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وساط مسیرہ اور وہ بہت بڑی جگہ ہے جانے کی اور لوننے کی یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے اسی طرح اجتہات وہ بھی سمجھ میں آگیا یہ اجماع کی سیکھا نام ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے تین سو مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے تب اس آیت پر آ کر تین سو ایک نی مرتبہ پھر نگاہ جمع وَيَبْتَبِغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یا کہ اہلِ ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہلِ ایمان کا یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے اس لئے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت ذلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اَوْتَنْتِسِٹِي اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَقَ بِي دوبارہ پھر وائت آگئی اللہ تعالیٰ ہر بھی بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ بَعْدُونَ ظَالِك اور بخشنے کا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے لے مَنْ یا شاہ جس کو چاہے گا یہ بھی کوئی فری لائزنس نہیں وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا اب یہاں گویا کے پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مونس کو عورتوں کو اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات عزا منات لات الہ کی مونس ہے لات لہ اور عزا العزیز کا مونس ہے العزیز العزا منات یہ سب جو ہیں فیمنن نیمز ہیں ایدونہ من دونہی اللہ انعصہ نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیوٹیز کو وَاِيَدْوُنَا إِلَّا شَيْطَانَ مَرِیْدًا اور نہیں پکار رہے یہ مگر درحقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں لات کا کوئی وجود نہیں منات کا کوئی وجود نہیں ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے لَعَنَهُ اللَّهُ اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے وَقَالَ اور اس نے بھی یہ کہا ہے لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا کچھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے ان کو بھی میں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے لَا نَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اس میں بڑی بڑی تمنایں ہیں عارضویں ہیں لَا یہ روح اسی کام کے اندر پھر امانیہ ہے اللہ بخشی دے گا ہم تو اللہ کے رسول کے امت ہی ہیں ہمیں خوف کس بات کا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں ہمیں کس کا خوف ہے اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے وَلَا عُدُلَّنَّهُمْ وَلَا عُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا عُمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُبَتِّقُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامُ پھر میرے حکم سے یہ چوپائوں کے کان چیر دیں گے تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گے فلا کے نام پر ایک کوٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا وہ اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کا گوشت نکھایا جا سکتا اس پر سواری نہیں ہو سکتی فلا مت کے یا فلا نیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے وَلَا عَمُرَنَّهُمْ اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سیدداز عورتوں میں مردوں کے سیدداز اختیار کرنا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے تو یہ سمجھے جینیٹکس جو ہے اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے اللہ کی تخلیق اس کی سپیشیز بنائی ہوئی اس کی جینز اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئے چیزوں کے ادھر تغیر و تبدل کیا جائے اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فقد خسر خسران مبینہ تو وہ تو بہت کلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہاں سے باغنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں ہم انقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین افیہا ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وعد اللہ حق اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے ومن اصدق من اللہ قیلہ اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے لے سب امانییکم ولا امانی اہل الكتاب اب یہاں پھر رخ پڑھنا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شئے موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر تبیہ آگئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریا کرو گے سب کچھ کرو گے وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے زیر متبدل ہے وہ بدلے گا نہیں لے سب امانییکم نہ تمہاری خواہشات سے وشفل وشفل تھنکنگ سے تمہاری امانی سے تمہاری تمناوں سے کچھ ہوگا ولا امانی اہل کتاب نہ اہل کتاب کی امانی سے جو کوئی کو برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی بہت سخت الفاظ ہے یہ اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے اس لیے کہ بعض وقت بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن ایکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا مطلب یہ ایکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی ارشہ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن ایکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے ان سرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں یا یہ صرف یہ کہ زبان سے کردان ہو رہی فی استغفراللہ ربی من کل زنبین و عطوب و علیہ اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری کیونکہ تُن جاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے مَنْ يَا مَيْسُواً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار وَمَنْ يَعْمَرْ بِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَعُنْسَ اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا خابو مذکر ہو خابو مونس ہو مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنُن ہو مومن صاحبِ ایمان فَأُلَاكَ يَدْخُلُونَ جَنَّتَ وَلَا يُزْلَغُونَ نَقِيرًا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَٰهِ وَهُمُحْسِنُ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اسلام آگیا وَهُوَ مُحْسِنُ اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہت جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریق بیلد دین نہیں دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بغرا نہیں ٹوٹل دین وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ وَوَمُحْسِنُ وَتَّبَعْ مِلَّةَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر یا ابراہیم کی جو یکسو تھا وَاتَّخَضُ اللَّهِ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَةَ اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ اللہی کے لیے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وَقَعْنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِن مُحِیطَ اور یقین اللہ تعالیٰ ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اب جو حصہ آرہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن اس میں ایک استدراک سمجھئے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئیں تھی خواتین کے معاملے میں یتیم عورتوں کے معاملے میں ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں اب اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے مزید وضاحت مطلق کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحت نادل کی اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات موری طرح ان پر کھلی نہیں ہے ماضح نہیں ہوئی ہے قُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُن فِيهِنَّ ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ مِنْ يَتَامَنْ نِسَاءَ اب وہ آیت نمبر تین کے اندر بات واضح ہوئے قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا وَإِدْخِفْتُمَ اللَّهِ تُخْسَتُو فِي الْيَتَامَا تو يَتَامَنْ نِسَاءَ مُرَاد تھے وہا پر کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پس کر سکے ان کی طرف سے تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو بَا تَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُمَا شَادی کرو تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی یتیم عورتوں کی بارے میں وہ حکم تھا جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں فی اتامن نِسَاء ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا کُتَبَ لَهُنَّ تم دیتے نہیں انہوں جو اللہ نے ان کے لئے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی کون اس کی طرف سے مہر طرف کرے گا وَتَرْغَبُونَا اَنْتَنْكِهُنَّ اور چاہتے ہو کہ اس سے نکاہ بھی کرو وَالْمُشْتَضَفِينَ مِعَ الْوِلْدَانِ اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وَانْتَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتَ وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے حکام دیئے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بن رہو وَمَا تَفَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمَ اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہیں بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں اور اس میں اس سے اضافش ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُشْتَضَفِينَ الْمُشْلِحِ اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کے نیت صحیح ہے وَإِنِ اِمْرَاتُ الْخَافَتْ مِنْبَالِهَا نُشُوزًا اب دیکھئے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اَقْوَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وہ عورتیں وہ بیویاں جو سرکشی کر رہے ہیں حکم نہیں مان رہی ہیں تابداری نہیں کر رہی ہیں زدہ زدہ پر عری ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آشکتہ شروع میں اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے لیکن مرد جرم کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے چور جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہے روب ڈالتا ہے دونس دیتا ہے یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے تنگ کر کے وہ محر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں لاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بچاری اس میں پستی ہیں وہ جو تکی کے دو پاٹروں کے ماں بہن اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور ایرازن یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف کوئی میلان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دولن کی طرف ہے اور ایرازن جی بھڑ گیا توجہ ہٹ گئی فلا جناہ علیہما تو ان دولوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا اَن يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ تیہ کر کے اور عورت خلا کر لیں فَسُلْحُ خَيْر لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وَسُلْحُ خَيْر صلح اچھی ہے وَأُوْزَتِ الْأَنفُسُ الشَّحْ البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالت جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے بند جو چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وَإِن تُحْسِنُو یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر یہ مدامین آ چکے ہیں وَإِن تُحْسِنُو اگر تم نیکی کرو تم مرد ہو تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر رنبی کرو ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور تم تقویٰ کے نفس اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمال سے باخبر ہے وَلَن تَسْتَتِعُوا اَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَا اچھا وہاں یہ آیت میں آئی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پر اگر ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل نہیں کر سکوگے تو پھر ایک ہی پر اقتفا کرو پھر دوسری شادی مت کرو تمہیں اتمنان ہے تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو بلنا نہیں لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی نابطول کی اس میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن یہ قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کی اختیار میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لئے ہر چیز گن گن کر یعنی باریاں بھی مقرر تھی آپ کی شب باشی کی دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے اثر اور مغرب کے درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھیرتے تھے کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تو یہ خربلی بچ جاتی تھی آج وہاں کیوں ٹھیر گئے آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا آج فلان کیا ہو گیا وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کنائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آج کبھی شہد نہیں پیوں گا حضور نے روک اللہ تعالی نے ٹوک دیا کہ حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں لِمَتُ حَرِّمُ مَعَحُلَّ اللَّهُ لَكَتَبْتَغِي بَرْدَاتَ ازواجِ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بہت بہتر معاملہ تھا بہتر تھا حضور کی ازواجِ متحرات کا آپس میں لیکن یہ کہ بلکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سوکناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں یہ عورت کی فطرت ہے وہ اس کے اندر اس کے اندر اختیار میں نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں فرمایا کہ اگر تم تکولن تستطیئو انتا دلو بینن نسا تمہارے نے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو مراد کیا ہے قلبی میلان یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عدل کیا ہے باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے معاقضہ نہیں کرے گا یہ ہے ظاہر بات ہے لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے وَلَن تَسْتَتِئُوا انتادِرُوا بینن نسائی وَلَا حَرَسْتُم کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤں میلان میل کل المیل ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَ کہ دوسری بیوی مُعَلَّقَ ہو کر رہے گا ہے اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے اس نے کوئی تعلق نہیں ہے وَإِن تُسْتَتَقُوا وَاگر تم اصلاح کرلو اور تقویٰ کی نمیش اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو اللہ تعالی بھی غفور الرحیم ہے وَإِن يَتَفَرَّقَ اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے اِنَّ عَبْغَدَ الْحَلَالِ اِنَّ اللَّهِ الطَّلَاقِ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جویں وہ طلاق ہے لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے لڑائی چل رہی ہے جگرہ چل رہا ہے بزراجوں میں معافقت نہیں ہے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں دن رات کا جگرہ ہے طلاق نہیں دیلی یہ اہمقانہ طرز عمل ہے بلکل اہمقانہ شریعت کی منشاہ کے بلکل خلاف یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی ترغیب وَإِن يَتَفَرَّقَ اب اگر وہ متفرق ہو جائیں علیدہ ہو جائیں سیپریشن جو آپ کی استعمال کرتے ہیں سیپریٹ ہو جائیں يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِنْ سَعْتِهِ اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غری کر دے گا ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر نشتہ بل جائے جو اس سے اس کے سرمزاجی معافقت رکھنے والا ہو اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے جس کے اور اس کے درمیان مزاج کے اندر معافقت پیدا ہو جائے تو یہ کہ عدم معافقت ہے لڑتے رہنا ہے دنگا فساد ہے لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے اس لیے کہ قانون اصل میں شریعت انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں لیکن جو حضور نے فرمایا ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ طلاق اگر نہ بھجا کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارہ رہ گئی ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وباد اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے بلا سبب طلاق دے دی اب وہ عورت جو ہے کہ اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے نہیں یہ اخلاقی تعلیم تھی یہ قانونی تعلیم نہیں تھی قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی لاغو رہے گی آئد رہے گی تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی تعلیم ہوتی ہے اس کو انہوں نے قانون بنا دیا نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا عظام ثابت نہ کر دیں اطلاق نہیں دے سکتے لہٰذا وہ سو طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثموت لیتے ہیں تب جان چھوڑاتے ہیں وہ انہیں جان چھوڑ لی سکتی تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر جو صحیح راستے رکھ دیا گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑے گی تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے وَإِيَ تَفَرَّقَا يُغْمِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعْتِهِ اگر وہ علیدہ ہو جائیں نہیں نزاجوں کی معافت ہو رہی اللہ ظنی کر دے گا ہر ایک کو دونوں کو اپنی مساق میں سے غَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ بڑی وسط رکھنے والا ہے بڑی سوائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہہ آسمانوں میں اور جو کچھ کہہ زمین میں وَلَقَلْ وَسَّعِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهُ اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی حملے وسیعت کی تھی جو نے کتاب دی تھی اور اب تمہیں بھی وسیعت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اصل شہ ہے تقوی ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا اسی لئے حضور کا جو ختمہ ہے بہت مشہور عام جمعہ میں آپ سنتے بھی ہوں گے اُوسی کم وَنَفْسِي مِ تَقْوِتَ لَغَا مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے قُوْ اَنفْسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آگ سے تو یہ تقوی جو ہے وَلَقَلْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی وَإِيَّاكُمْ اور سُلْ لَوْ تُم بھی کان کھول کر تمہیں بھی یہ وسیعت ہے عَلِقْتَقُ اللَّهُ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَإِن تَقْفِرُو اگر تم نہ مانوگے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تعلق دلکتیں کروں اللہ بہتر میرے لئے کوئی راستہ پیدا کر دے گا اللہ کارساز ہے اسی طریقے سے برد بھی یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر اِن يَشَا يَزْحِدْكُمَ اَيُحَنَّاس لوگوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے ویاتے بے آخرین اور اور لوگوں کو پیدا کر دے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نصیح منصیح کر دے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے مَنْ کَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنِيَا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ جو کوئی بھی دنیا کا سواب چاہتا ہے ساری بھاگ دور میند دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور زندگی کے اور چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات ہاں اندللہ سواب الدنیا والآخِرَة اللہ کے پاس تو سواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دوران بھی تھا اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنْ عَذَابَ النَّارِ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا بَنْ قَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَانَ اللَّهُ سَمِنْ بَسِيرًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی اے اہلِ ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ سورہ آلِ عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ قائمًا بالقسط ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَا وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْلُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں اہلِ ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی ہیں لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہلِ ایمان کے ذریعے ہیں اللہ دن کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہلِ ایمان کو جانے دینی ہوں گی کفشے کرنی ہوں گی عصار کرنا ہوگا قربانیہ دینی ہوں گی تبدین غالب ہوگا لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی غصے بے بہرہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں قانون کی اہمیت ہے تعذیرات کی اہمیت ہے چوڑ کا ہاتھ کٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپوائیٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طرح سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ دسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے یہ ایک ایسی چکی ہے کہ آتا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسرے ڈالتی نہیں ایک طرف بھوک ہے قادل فقر و یکونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو جس میں زمانت دی رہی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفادت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاتو ضرور کاتو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بہالات موجودہ آپ کو قانون نافذ کر دیجئے فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکنیوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دونت جمع کی ہوئی ہے چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈرکائے کا رہا فائدہ ہونے ہوگا اصل شہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے law جو ہے وہ سبسل کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سبسل کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے جو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو یہ ہے جو کہ اس حصول ہے یا ایوہ اللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ یہی مضبون سورہ معایدہ میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف یہ کہ اس میں ترقیب بنل گئی ہے یا ایوہ اللہین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادی فلفاز ہیں گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے والوہ اللہ اور قسط یہ مترادی فی یا ایوہ اللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو عوی الوالدین یا تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو والاقربین تمہارے قرابتداروں کی خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عجل کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتہ داری کے ساتھ نہیں این یکن غنین اور فقیرن ایک چوڑ دروادہ یہ ہوتا ہے خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں این یکن غنین اور فقیرن فاللہ اولا بہما چاہے وہ شخص غنین یا فقیر ہیں دولوں کا پستپنہ اللہ ہے دولوں کا کفیر اللہ ہے تم نہیوں کفیر تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے اللہ کے گواہ بلکل کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں دیکھئے شہادت عالی لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لئے گواہی یہ وہاں اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بلکل کھڑے ہو جائیں ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہوں اور اس حق کو قائم کرنے کے لئے تلمندن لگانے کے لئے اپنے اپنی کبر کس لیں وَلَوَلَا أَنفِذَكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالَاقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيجًا وَالْفَقِيرًا فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا ان کا خیر خال لا ہے فَلَا تَتْبِعُ الْحَوَا تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انتا عدلو و بعدہ تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وَإِنْ تَعِوُوا اَوْتَوْرَذُو اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گئے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے تو اس طریقے سے کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں غلط بات نکل نہیں رہی ہے اِنْ تَعِوُوا اَوْتَوْرَذُو یا تم عراض کرو گے بچ جاؤ گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ ببارکہ کا اہم ترین مضمون ہے يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْرِ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نادل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نادل فرمائی ایمان والو ایمان لاؤ چیمانی دارت ایک ایمان ہے اقرار باللسان وہ تو تمہیں حاصل ہے وہ تمہیں موروسی طور پر حاصل ہو گئے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ ایمان مل گیا یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لارہا ہے ان میں پکے بھی تھے کوئی کچھے بھی آگئے انہوں نے بھی کہا اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ وہ ایمان ایک درجہ میں تو حاصل ہو گیا اس لئے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام جاہب کرتا آپ کہیں نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے قانونی دنجا ہے حقیقی ایمان یہی ہے نہیں ایمان کیا ہے یقین قلبی کیا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا باللہ ورسول ایمان لاؤ اللہ پر اب ہم ترجمہ کریں گے یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اس نے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قَالَتِ الْعَرَابِ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بدل دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبیوں سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اسلام لے آئے ہیں ہم نے سر تسلیم خب کر دیا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اصل ایمان ہوا ہے جو دل میں داخل ہو جائے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روح سخون کین کی طرف ہو رہا ہے منافقین کی طرف ہو رہا ہے وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا یَا أَيُّا لَجِنَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ قرآن کے لئے لفظ نَزَّلَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قَبْلِ اور تورات کے لئے انزلا اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا وَقْتُبِهِ اُسْكِ کِتَابوں کا وَرُسُولِهِ اُسْكِ رَسُولُوں کا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا فَقَدْ ضَلَّ دَلْعَلَمْ بَعِيدًا تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہ آیتیں سب کی سے بہت ہی اہم ہیں بہت ہی گہری ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَلُوا سُمَّا كَفَرُوا سُمَّا آمَلُوا سُمَّا كَفَرُوا سُمَّا مَزْدَادُوا کُفْرًا لَمْ يَقُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشَّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا دیکھئے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آپ بھی منافق ہو گیا ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے جو فیصلہ کر کے جو ہم سورہ آلِ عمران میں پڑھ آئے ہیں صبح ایمان کا اعلان کریں گے شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے مرتد ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم ایمان لائے نہیں ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ شعوری منافق ہوا غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے نکلا وہ کھانٹوں بھرا دفتر بستر اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے وہ ارادہ وہ پختنی نہیں ہے ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہرچہ بادہ باد جو ہو سو ان کا کیا ہوتا ہے کچھ دو قدم چلے کوئی پیچھے اٹ گئے کچھ چھٹک گئے کچھ چلے کچھ حمد کی کچھ رک گئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے دانٹ پٹ کرتے تم کیا کرتے ہو تو اب انہوں نے کیا کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کی اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانے شروع خود آخر قسم یہ مجبوری تھی اس لئے میں رک گیا تھا تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا تم ایسا گمان تو نہ کرو مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی میری بیوی مر رہی تھی میں کیسے جا سکتا تھا وغیرہ وغیرہ جھوٹی قسمیں تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا یہ یوں چلتا رہتا ہے اگر کہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے کافر تو وہ ہوا ہی نہیں اسلام لے آیا تھا مومن ہے اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا یہ مضبزبینہ بین ازالک اسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے کبھی اگر کسی کو آپ نے دریہ میں کسی طلاب میں ڈوبتے دیکھا ہو نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر پھر گیا پھر آیا پھر گیا تو گیا بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا کفر سے مرات نفاق ہے کفر قانونی نہیں کفر حقیقی کفر بادوی کفر باطنی اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کو جو ہو رہا ہے انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے اسلام سے انکار نہیں کیا کفر کا اعلان نہیں کیا یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں امان لائے پھر کفر کیا پھر امان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلَ اور نہ ایسے لوگوں کو وہ راستہ دکھائے گا اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے دربناک عذاب یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ لَدَرْ بِشِقْ لَكَرْ مَتَا آؤ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَلْفُزِ وَالْسَمَارَاتِ کان کھول کر آؤ لَتُمْ لَمُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَالْفُزِكُمْ وَلَتُسْمَعُونَ مِنَ الْلَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ عَشْتَكُمْ عَذَنْ قَسِيرًا تمہیں سننی پڑھیں گی ساری تلخ باتیں سننی پڑھیں گے کروے بھوٹ کرنے پڑھیں گے قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گے در رہے منزل لیلہ کی خطر حاسبہ سے شرطی اول قدمینا اس کے مجموع باشی بشر المنافقین تجزیہ انداز ہیں ان منافقوں کو بشارت دے نیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست مناتے تھے وہ چاہتے تھے نا دونٹ کیپ آل یور ایکز ان ون باسکٹ یا بلکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا پتا ہے کل پندہ جو ہے بدل جائے تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گوڈ آفیس ون دیم آل سو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر تو دوست یہ رکھتے تھے اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشت پناہ بناتے ہیں کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں عزت کی تلاشی ہیں امریکہ جانا کلنٹن صاحب سے ملنا بہت بڑا عزاز ہے اتنے بڑا عزاز مل گیا تو یہ عزت لیتا جو عزت جھوننے کے لیے اور اس کے لیے کرونے روپیا خرچ ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی بروبنگ ہوتی ہے اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا سی آئیے کر رہا ہے یا کوئی اور پنڈنگ آن کر رہا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ایک فگر ہیڈ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ازت کل کی کل اللہ کے اختیار میں کہا عزت بونڈ رہے ہو اور یہ بات تم پر ناظر کی جا چکی ہے کتاب میں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استہزا کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے اب مکہ کی آیت ہے وہ اس لئے مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چھپ کر سکتے تھے بندستی لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت وہاں سے چلے جاؤ احتجاجا جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ پھر وہاں بیٹھو نہیں اگر بیٹھے نہ ہوگے تو ہو سکتا ہے تمہاری لہرت کے اندر کچھ کم ہی آتی چلی جائے تمہاری جو وہ حص جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ اللہ اتار چکا ہے تم پر فی القتاب اسی کتاب میں قرآن میں اَنِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا جب تم سنو کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے وَيُسْتَحْزَوْ بِهَا اور ان کا مذاقع آیا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَاہُمْ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حَتَّى يَخْوزُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائیں پھر دوبارہ آجوا آپ کوئی حرج نہیں کوئی اور بات ہے اس لیے کہ بہرحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے ان سے گفتگو کرنی ہے تعلق منقطع نہیں کرنا لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریبت بیٹھو اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهْنَّمَ جَمِيعًا یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ وہ جو تمہارے میں یہ ایک انتظار کی حالت میں ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ یہ کھرکوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو جو بھی صورتحال سیچویشن جو بھی ہو جائے ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں تو اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ وہ تمہاری معطاق میں ہیں منتظر ہیں سوچ رہے ہیں فَإِنْ قَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قَالُوا عَلَمْ لَكُمْ مَاكُمْ وہ آ جائیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے مسلمان تھے ہمارا بھی حصہ نکالی ہے مالِ غنیمت میں سے وَإِنْ قَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو کوئی فتح انہیں وقتی طور پر حاصل ہو جائے ان کا پردہ باری ہو جائے قَالُوا تو وہ کہے کہ اپنے ان کافروں ساتھیوں سے عَلَمْ نَصْتَحْوِزَنَيْكُمْ کیا ہم نے آپ کا گھیراؤں نہیں کر لیا کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے انسل میں آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگل نے آئے تھے نہیں ہم اس لئے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں عَلَمْ نَصْتَحْوِزَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ ہم نے تو بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاللَّهِ فَاسْنَا کرے گا تمہارے بابین قیامت کے دن وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ جب نماز کے لئے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسل بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِقِّ الحكیمِ ترجمة نانسي قنقر